اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ یقین ان آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور جو ہے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت تھینکفل ہوں آپ سب کی اور اپنے چینل میں میں لے کے آتی ہوں آپ کے لیے جوب سے ریلیونٹ ٹریولنگ سے ریلیونٹ اور ویزے سے ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حبر ان حبروں کو جانے کے لیے جو ہے آپ کو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور اچھے سی اچھا کانٹینٹ لے کے آئے ہوں اور جو ہے میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا شکریہ اور آپ کو میری چینل کو شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے تو جیسے کہ یو اے ای کے حوالے سے ہم کافی زیادہ ویڈیوز میری آ چکی ہیں لیکن جو ہے ون بائی ون میں نے کنٹریز کو جو ہے نہیں ایکسپلین کیا کہ آپ وہ کنٹریز اگر آپ یو اے ای کے ریزیڈنس ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے رہے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں اور جو ہے کمپلیٹ انفرمیشن لینے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے تو جی ہاں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی انتظار کے ٹھیک ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ایک ایسے کنٹریز کے بارے میں جو کہ یو اے کے ریزیڈنس ہو آپ اور یہاں کی ایمیرٹ آئیڈی ہے آپ کے پاس تو وہ کنٹری آپ کے لیے فری ہے وہاں پہ جانا بہت آسان ہے ٹھیک ہے بہت آسان کیا وہاں کی کرنسی بہت ہی زیادہ لو ہے اس کے کرنسی کے بارے میں بھی بات کریں گے تو جی پہلے جان لیتے ہیں کہ وہ کنٹری گونسا ہے اسبکستان کی میں بات کر رہی ہوں اسبکستان ایک چھوٹا سا اور بہت ہی خوبصورت ملنسار لوگوں سے بھرا ہوا ایک کنٹری ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ رشیا میں آگئے ہو کیونکہ ان کی ثقافت اور ان کے اٹھنے ب لینگویج بہت حد تک جو ہے رشین لوگوں کے ساتھ ملتی ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں جانے کے بعد فیلنگز آتی ہے جیسے آپ رشیا میں آگئے ہیں وہاں پہ بولی جانے والی جو لینگویج ہیں وہاں پہ دو لینگویج بولی جاتی ہیں ایک تو اسبک بولی جاتی ہے دوسری رشین بھی بولی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ رشین بولنے کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ جو ٹورس جاتے ہیں ان کو رشین سمجھتے ہیں اور اگر آپ وہاں کی ثقافت چیک کرو گے تو ان کے جو کپڑے ہیں ان کی جو جڑری ہے کافی حد تک جو ہے رشین لوگوں سے ملتی ہے حالانکہ رشین اور ان کا کہیں بھی کوئی بھی موازنہ نہیں ہے دونوں سیپرٹ ہیں اگر وہاں کی لینگویج کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے اسبک بولی جاتی ہے اور انگلیش تقریباً بہت کم بولی جاتی ہے اور اوفیشل معاملات کے لین دین میں بھی اسبک ہی بولی جاتی ہے اور آپس میں وہ رشین لینگویج کا بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کرنسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کرنسی کیوں جیسے کی ویڈیو کے شروع میں میں نے بولا کہ کیسا کنٹری ہے کہ جہاں اگر یو اے کی ریزیڈنسی آپ رکھتے ہو اب وہاں پہ جاتے ہو تو ایک تو آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی دوسرے آپ کی ایک چھوٹی سی امانٹ لگے گی جو کہ ایک درہم ہے وہ اکتی سو کے برابر ہے اسبک کرنسی کے تو جو ریٹ کا تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں کہ فلائٹس کونسی جاتی ہیں سب سے جو چیف فلائٹس ہیں وہ ایر آریبیا جاتی ہے اسبکستان میں اور تقریباً ابھی جو فیر ریٹ جا رہا ہے ایر آریبیا کا وہ تقریباً سیون ہنڈرڈ کے لگ بگ جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو ہزار پچی سو درہم کے اندر ون پرسن جو ہے اسبکستان کی بڑی ایزیلی ٹریولنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں جانے کی بعد آپ کا کوئی ہرچہ نہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک درہم جو ہے وہ وہاں کے اکتی سو کے برابر ہے اکتی سو اگر آپ کے پاس وہاں پہ ہوتا ہے ان کی کرنسی میں تو آپ وہاں پہ کھانا پینا اور سب چیزیں بہت ایزیلی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس ایسے کنٹریز میں جانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ایک یورپین کنٹری کی طرح ان کی ثقافت بھی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ فری کنٹریز ہوتا ہے آپ کے اوپر ویزے کا کوئی برڈن نہیں ہوتا آپ ڈاکومنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہوں گے تو وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو جو ہے ایمرٹ آئی ڈی چاہیے ہوگی جو کہ بہت ضروری اگر آپ کے پاس ایمرٹ آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کے ائرپورٹ پہ بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑھیں گی ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ سکس منتھ ویلڈ ہونا چاہیے اور ایمرٹ آر ڈی بھی سکس منتھ ویلڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کی انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی انشورنس ٹریول انشورنس کی ضرورت نہیں ہے تین چیزوں پہ بلکہ چار چیزوں پہ آپ کا یہ ٹریول جو ہے فائنل ہو سکتا ہے ایک پاسپورٹ اور ایمرٹ آئی ڈی ریٹرن ٹکٹ اور ہوتر بکنگ ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں بات کرتی ہیں جو ویزا آن آرائیول ہوتے ہیں اور جو ویزا فری کنٹریز ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ڈاکومنٹس مست ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس ایکسٹرا کوئی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میری سجیشن لیں گے تو یہ ایک بیسٹ کنٹری ہے کہ اگر آپ یو اے کی میں رہتے ہیں اور آپ اپنے ہولی ڈی سپینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا ٹھنڈا کنٹری ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنے ہولی ڈیس بہت اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹورس پلیس بھی ہے خوبصورت ہے وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں سینسیٹیو بہت زیادہ سینسیٹیو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ملنسار ہیں وہاں جا کے آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے یو اے کی ریزیڈنسی پہ جو ہے یہ بیسٹ اپورچنٹی ہے کہ آپ اسبکستان کی ٹریولنگ کریں اسبکستان کے ساتھ اور جو پیپٹل ہے وہ تاشکند ہے اور جو ہے اس کے ساتھ جو بورڈرز ہیں ملتے جلتے بورڈرز ہیں وہ ہے تکمستان ٹھیک ہے اتاجستان کرسستان افغانستان اور کازکستان ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ بورڈر لگتے ہیں اور یہاں سے بائی روڈ آپ ان کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی ایک اچھا اور بجٹ فرینڈلی کنٹری ہے اگر آپ یو اے میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ فری ویزے پہ جا سکتے ہیں یقیناً آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ باقی کنٹریز میں میں شیئر کروں گا جو کہ یو اے کے ریزیڈنس پہ فری ہیں ٹھیک ہے اور یقیناً آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا لائک کرنا ہے اور جو ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے نیکس بلوگ کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ